اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل دی اردو پروفیسر میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے کردار کو لے کر آئیں گے جو کہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ڈاکو اور جنسی دریندہ تھا جو کہ حالات کی وجہ سے نہ تو ڈاکو بنا اور نہ ہی اپنی جنسی تسکین کو بھجانے کے لیے عورتوں کو اگوا کر کے ان کو اپنی حوض کا نشانہ بناتا جی ڈاکو صرف اپنی دہشت بھیلانے کے لیے اور اپنے شوک کی خاطر دوستوں کو لے کر نکل پڑتا اور ان کا نشانہ اس دور کی مشہور فرمی آدھاکارائیں اور لاہور شہر کی مشہور توافیں ہوا کرتی تھی یہ شخص نہ صرف ان آدھاکارائوں کے گھر کو لڑتا بلکہ ان آدھاکارائوں کی ان کے گھر کے افراد کے سامنے اسمدری کرتا اور ان کو بدترین زیادتی کا نشانہ بناتا اس دریندہ نے اپنے وقت کی مشہور آدھاکارائوں کو ان کے شوہروں اور بیٹوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا اور ان کے گھر والوں پر ان مناظر کو دیکھنے کے لیے تشدب بھی کیا یہ دریندہ ایک رئیس باپ کی اولاد تھی اپنے باپ کے اثر و رسوخ کے باعث یہ کبھی قانون کے شکنجے میں نہ آ سکا بلکہ اگر یوں کہیں کہ اس کی ہر واردات پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے معمہ بنی رہی تو غلط نہ ہوگا ایک عرصے تک ڈکیتی اور باترین حملوں کی یہ داستانیں پولیس کے لیے اندھی وارداتیں ثابت ہوتی رہیں لیکن بالاخر ایک دن کترت نے اس کو قانون کے شکنجے میں لانے کا فیصلہ کیا اور یہ لاہور شہر کی ایک مشہور طواعف کے کھوٹے پر کی جانے والی غلطی کے سبب بہت بری طرح شکنجے میں پھنس گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس سے سب بڑی ڈکیتیوں اور جنسی حملوں کے راز اگلوا لیے اور قانون نے اس کے اور اس کے تمام ساتھیوں کے لیے سزائے موت کی سزا تجویز کی لیکن ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس درندے اور ڈکیت نے نہ صرف اپنے آپ کو سزائے موت سے بچا لیا بلکہ جیل سے باعزت بری ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا یہ ڈاکو قانون اور لوگوں کو تو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا لیکن قدرت کے انتقام سے نہ بچ سگا ملک کا قانون تو ایک دفعہ مارتا ہے لیکن قدرت کا قانون مارتا نہیں زندہ درگور کر دیتا ہے قدرت نے جب انتقام شروع کیا تو یہ خود بھی اپنا ماضی بھلا چکا تھا بلکہ یہ اپنے علاقے کا ایک بڑا بزنس مین سیاست دان اور معزز شخصیت بن چکا تھا لیکن قدرت نے صرف ایک جھٹکے میں اس کو آسمان سے زمین پر لاپٹخا اور پورے ملک میں زلیل و رسوا کر دیا تو ناظرین آپ کا مزید وقت ضائع کیے بغیر آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈاکو کون ہے اور یہ ایک عام سی زمیدار سے ڈاکو کیسے بنا اور کیسے اپنے وقت کی مشہور عدقاراؤں کا جن سے حصال کرتا رہا اور پھر کیسے سزائے موت تک سے بچ گیا تو ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا بروقت نوٹفیکشن آتا رہے تو ناظرین یہ زیاء الحق کے دور کا واقعہ ہے اس میں بدنامے زمانہ ڈاکو اور ریپسٹ جب فلموں میں مشہور عدقاراؤں کو رخت کرتے دیکھتا تو اس کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا تاکہ دور جوانی کے نشے میں دوبا یہ جوان اپنے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملاتا اور ان عدقاراؤں کی ریکی شروع کر دیتا اور پھر کسی دن موقع پا کر ان کے گھر پر رات کے کسی وقت میں حملہ آور ہو جاتا جی تو ناظرین یہ کوئی اور نہیں یہ اپنے وقت کا مشہور ڈاکو فاروق بندیال تھا جس کا تعلق پنجاب کے شہر خوشاب سے ہے یہ ایک امیر زمیندار بھاپ کی بگڑی اولاد ہے فاروق بندیال نے اپنے دیکھر ساتھیوں کے ساتھ مل کر مختلف پاکستانی عدقاراؤں کے ساتھ گیاں گریب کی وارداتیں کی جن میں عدقارہ زمرد اور شبنم کا نام نمائی ہے وقت کی تنگی کے باعث ہم اس کی کچھ ہی وارداتوں کے مطلق ذکر کریں گے تو ناظرین فاروق بندیال جہاں اور بہت سے عدقاراؤں پر بری نظر رکھے ہوئے تھا اور ان کو اپنی حوض کا نشانہ بنا چکا تھا وہیں وہ اس وقت کی مشہور عدقارہ شبنم کا دل دادا تھا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں شبنم اس دور کی مشہور عدقارہ تھی جن کا تعلق سابقہ پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش سے ہے لیکن بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے بعد بھی وہ پاکستان چھوڑ کر واپس نہ گئیں کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتی تھی اور اسی کو اپنا مل سمجھتی تھی لیکن اس ڈاکو کے اس عمل نے ان کو پاکستان سے جانے پر مجبور کر دیا تو ناظرین اس جنسی دریندے نے ایسے دن عدقارہ شبنم کو اپنی حوض کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا کہ جب ان کا بیٹا روفی جو لندن میں زیر تعلیم تھا ان دنوں چھوٹیوں پر پاکستان آیا ہوا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا طریقہ واردات اتنا گھٹیا تھا کہ یہ عدقارہوں کو ان کے گھر والوں کے سامنے ریپ کرنے کا شوق رکھتا تھا تو یہ موقع اس کے لئے غنیمت سے کم نہ تھا انہوں نے ایسی ہی ایک رات عدقارہ کے گھر عملہ کیا اور ان بیغیرتوں نے عدقارہ شبنم کی خواند روبن گھوش جو کہ ایک مشہور موسیقار تھے اور بیٹے روفی اور شبنم کے سیکریٹری خالد کو کرسیوں کے ساتھ باندھا اور ان کے سامنے شبنم کی اسمہ دری کی اور باترین ڈینگ ریپ کا نشانہ بنایا اس کے بعد ان کتوں نے عدقارہ شبنم کی گھر سے مالو دولت لوٹا اور فرار ہو گئے یہ گینگ وقتن فوقتن خبروں میں تو ضرور آتا رہا لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے عدقارہ شبنم کو زیادت کا نشانہ بنانے کچھ دن بعد انہوں نے ایک اور مشہور عدقارہ زمرت کو اپنے گندے فیل کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر کی ریکی کرتے ہوئے ایک دن وہاں حملہ آور ہوئے اور ویسے ہی عدقارہ کو جنسی حوث اور گینگ ریپ کا نشانہ بنانے کے بعد وہاں سے زیور لوٹ کر فرار ہو گئے اب ان کی منزل شہر کی مشہور طوائف کا کوٹھا تھا وہ وہاں گئے اور کئی دن وہاں اپنی کامیابی کا جشن منایا اور شراب کے نشے میں دھد مجرے کی محفلیں دیکھتے کافی دن گزار دئیے وہاں سے جاتے ہوئے ان ڈاکوں نے عدقارہ زمرت کے گھر جے لوٹے ہوئے تلائی زیورات چندہ طوائف کی حسن پر نشاور کر دیئے پر چندہ اور فاروق بندیال کی قسمت یا یوں کہیں کہ قدرت کا فیصلہ چندہ یہ زیورات فاروقت کرنے نیلہ گمبت کے قریب اسی سونار کی دکان پر چلی گئی جہاں سے عدقارہ زمرت نے یہ زیورات خریدے تھے سونار کی بروقت اطلاع پر پولیس حرکت میں آئی اور جون چندہ کی نشاندہی پر اندی بارداتوں میں ملفظ فاروق بندیال ساتھیوں سمیٹ پکڑا گیا کیونکہ اس دور میں ملک کے اندر مارشلہ کا نفاظ تھا اس لئے ان ڈاکوں پر مقدمہ ملیٹری کورٹ میں جلایا گیا اس وقت کے صدر زیور حق نے اس کیس میں ذاتی دلچسپی لی اور ان بے غیرت مجرموں کو سزائے موت دلوانے میں اہم کردار ادا کیا بعد ازاں فاروق بندیال کے ابا حضور جو کہ ایک بڑا عظیم دار اور عالمی طور پر پہنچ رکھنے والا شخص تھا نے ایک عرب ملک کے حکمران کے ذریعے صدر مملکت جنرل زیور حق سے سودے بازی کی کوششیں شروع کر دیں انکار کرنے پر اس کے والد نے صدر زیور پر عرب ملک کی جانب سے دباؤ کو بڑھانا شروع کر دیا اور بلاخر اس صدر جو کہ بھٹو زندہ بات کہنے پر سیاسی کارکنوں کی ننگی پیٹھوں پر کورٹیں ملواتا اور انہیں پھانسی کے پندے پر لٹکا دیتا تھا کورٹ نے ٹیکنے پر مجبور کر دیا صدر زیور حق نے بندیال کے والد کو پبلک کے ڈاک کی وجہ سے شبنم اور ان کے خاندان سے سولا اور معافی نامہ اور سائن کروانے کا مشورہ دیا جس پر مجرموں کے باعزت وارسان نے عدقارہ شبنم کے اکلوتے بیٹے روفی کو اغوا کر کے اسے جان سے مارنے کی دھنکی دی اور ہوں ایک بات قسمت ماں کو بلیک میل کرتے ہوئے عدقارہ شبنم سے مجرموں کے حق میں معافی نامہ لکوا لیا گیا اور اسی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گینگریب کی ان مجرموں کو جن پر جرپ ثابت ہو چکا تھا اور مجرم اپنے اس گناہوں نے اور کبھی فیل کو خود تسلیم کر چکے تھے معافی دے دی گئی اس سارے واقعے نے عدقارہ شبنم اور روٹ کے خاندان پر گہرہ اثر چھوڑا اور وہ دل برداشتہ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے عزیز بطن پاکستان کو خیر بات کہہ کر بنگلہ دیش منتقل ہو گئی ناظرین کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی فاروق بندیال جو کہ ملک کی قانون کو تو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا لیکن قدرت کے قانون سے نہ بچ سکا قدرت نے بھی پہلے اس کو عزت اور دولت سے خوب نوازا اور پھر اس سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا فاروق بندیال جو کہ سزائے موت کا حق دار تھا دالت سے باعزت بری ہو کر کچھ دن پہلے تھا کہ ایک بڑا بزنسمن اور عوامی فلاح و بہبود کا رمبردار بن کر اپنے علاقے کا مشہور سیاستدان بن چکا تھا اور اب اس نے بندیال ٹرانسپورنٹ کپنی کے مالک عزت ماب محترم فاروق بندیال کی حیثیت سے تحریک انصاف میں شمولیت کا ارادت کیا لیکن اس کا یہ فیل اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا نوجوان نسل جو فاروق بندیال اور اس کے کالے کرتوتوں تک سے نواقف تھی اور شاید بندیال خود تک اس زیادتی کو بلا بیٹا تھا جو اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کی تھی کوئی اس مقام پر قدرت نے اس سے سب کچھ چھیننے اور پورے ملک میں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا اس کے مقروع عمل جس سے 18 کروڑ عوام بالخصوص نوجوان نسل میں خبر تھی اور وہ خود بھی سہولت سے کاربار اور سیاست کر رہا تھا چالیس سال بعد یک دم سامنے آ گیا اخباری تراشو سمیت تمام تر تفصیلات کے ساتھ فاروق بندیال کا نام بدی کی علامت بن کر فقط چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پھیل گیا ایک شخص جس کا کروڑوں افراد کل تک نام بھی نہیں جانتے تھے یک دم ایک وحشی جنسی درندے کا روپ دھار گیا ایک مجرم ایک ظالم جو مہگی گاڑی میں سفر کرتا نفیس لباس میں خوشبو پہنے نئی سیاسی سفر کے لیے نئی سیاسی جماعت کے قائد سے ملنے گیا تھا چند گھنٹوں بعد برہنا ہو گیا اگر چالیس سال قبل فاروق بندیال کو سزائے مود ہو جاتی تب بھی یہ سزا سزا سے کم ہوتی جو آج میڈیا اور سوشل میڈیا کے اس ظالم دور میں اسے ملی وہ چالیس سال قبل کی ہوئے گناہ کے باعث زیاء الحق دور میں جسے زیادتی کے وجہ ڈگیتی کیس کہا جاتا تھا چالیس سال بعد پورے ملک میں رسوا ہوا وہ جن سے ہاتھ ملانے گیا تھا انہوں نے ہی ہاتھ کھینچ لیا اور اسے مجرم اور ریپسٹ حرا کر پارٹی میں شامل کرنے سے پہلے ہی پارٹی سے نکال دیا فاروق بندیال کے خاندان میں ضرور بیٹیاں اور بہویں ہوں گی نواسیاں پوتیاں ہوں گی ان کے لئے یہ باپ چچا نانا دادا ہوگا مگر آپ اب یہ ان کے لئے ایک ریپسٹ ہے ان بیٹیوں بہووں کے لئے نواسیاں پوتیوں کے لئے ان کی سہیلیوں کے لئے ان سہیلیوں کی خاندان والوں کے لئے آپ فاروق بندیال کا نام ادداغ ہے یہ ہے تاریخ کا وہ انتقام جسے گزرتیں اب لینے کا فیصلہ کیا تو ناظرین اس شیئر پر اپنی اس ویڈیو کا اختام کروں گا کہ وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پارٹوں میں بہت باریک پستا ہے وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پارٹوں میں بہت باریک پستا ہے تمہارے ایک کا بدلہ وہاں ستر سے زیادہ ہے نیت تلتی ہے پلڑوں میں عمل ناپے نہیں جاتے وہاں جو ہاتھ اڑتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے ذرا سی دیرے لگتی ہے مگر وہ دیکھ کے رہتا ہے ناظرین ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ اگر کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں